مدری صاحب آپ اس سوالے سے کافی اکری چکے ہیں بولتے بھی ہیں آپ آئی ایم ایف پاکستان کے دورے پر ان کا وفد آ رہا ہے تو کیا شرائط ہو سکتی ہے جو پاکستان کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کی کیا پولیسیز ہو سکتی ہے جن سے ہمیں بچنا چاہے ہمارے ملک کو بچانا چاہیے دیکھیں آئی ایم ایف کو جو بنایا گیا تھا آئی ایم ایف کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے مالیاتی نظام کو کنٹول کیا جائے مالیاتی نظام میں اگر کہیں پر کوئی خرابی ہے تو مشورے دیے جائیں اور سپورٹ فرام کی جائے مدد کی جائے یہ اس کے بڑے بڑے حدف میں سے ایک ہے کہ دنیا کی یہ مالیاتی معاشی نظام ممالک کے ان کو کنٹول کرتا ہے ان کو سمجھاتا ہے مشورے دیتا ہے ان کے مدد کرتا ہے بظاہر یہ حدف ہے لیکن پسے پردہ ان کے جو اہداف ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں آئی ایم ایف جب سے بنا ہے اس نے جن جن ممالک کے مالیاتی نظام میں مداخلت کی یا جس جس ملک نے آئی ایم ایف کے پاس جا کے کرزے لیے یا ان سے مشورے لیے وہ ملک کے اس ملک کی معیشت آج تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے آپ افریقہ کے ممالک کی مثال لے لیں افریقہ کے اندر جو ممالک ہیں مالی سومالیا اور نیجیریا وغیرہ یہ بڑے جو ممالک ہیں اور اسی طرح سوڈان اور باقی ممالک یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف سے کرزے لے چکے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کرزے اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہاں پر الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں غربت ہو گئی ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہے سوڈان کے آپ مثال تازہ لے لیں سوڈان کی تباہی کا ایک سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ غربت کیوں ہوئی ہے وہاں پر لیبیا کے اندر کیوں غربت ہوئی ہے اور تیونس کے اندر عرب بہار کیوں آئی ہے یہ سب آئی ایم ایف کے نیچے لگے ہوئے تھے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں یہ انیس سو اسی کے بعد سے چل رہے ہیں پاکستان ان کے ساتھ جاتا ہے معاملات کرتا ہے کرزے پہلے لے چکا ہے پاکستان غالباً چھے سے زائد جو ہے وہ ان سے بیل آٹ پیکج بھی پاکستان لے چکا ہے تو ہر پیکج کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں پاکستان کے لئے انتہائی خطرناک ہے مثلا مسلم لگ نون کا دور لے رہتے ہیں انہوں نے آئی ایم ایف سے جا کے پیکج لیا پیسے لیے شرائط کیا رکھی شرائط یہ رکھی کہ آپ نے بجلی کو مسلم لگ نون کا کہہ کر بٹ سابق کی طرف نہیں نہیں میں امومی تو بات کر رہا ہوں مسلم لگ نون کے دور میں جب عساق دار صاحب نے جا کے ان سے وہ لیے تو اس میں شرائط یہ رکھی گئی کہ آپ بجلی کو اتنے فیصد مہنگے کریں گے تو آپ کو اتنا ریوینیو ملے گا گیس پر اتنے ٹیکس لگائیں گے بڑھائیں گے تو آپ کو اتنا ریوینیو ملے گا ٹھیک ہے جب آپ نے بجلی کو مہنگا کر دیا آپ کی فیصلہ بات کی انڈسٹریز بند ہو گئی جب آپ کے فیصلہ بات کی انڈسٹریز بند ہو گئی تو آپ کے ہاں جو چیزیں بننی ہوتی تھی جو باہر بھیجی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس کے اثرات یہ ہوا کہ آپ کی باہر جو ایکسپورٹ ہے وہ بند ہو گئی جب آپ کے ایکسپورٹ بند ہو گئی تو آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں ان پر انحصار کرنے لگے اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ ڈالر کو اوپر لے کے جائیں اور اس وقت ڈالر ایکسو چالیس اکتالیس پہ چل رہا ہے اور آئی ایم ایف کا جب بجٹ بنے گا دو سال دو مہینے کے بعد تو یہ جو بجٹ بن رہا ہے ابھی اور اس میں مجھے خطشہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسو پچاس سے اوپر ڈالر جائے گا بجٹ سے پہلے پہلے یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے اور اس کے بعد ایک اور شرط یہ ہے کہ جس طرح سے اسی فیصد ٹیکس اسی فیصد گیس بڑھانے کا کہا ہے تو گیس بھی بڑھائی جائے گی بجلی بھی بڑھائی جائے گی تو یہ بنیادی جو پیٹرول بجلی گیس اور ڈالر یہ چار بڑے بڑے اناثر ہیں کہ ان کو مہنگا کرنے کے ایم ایف شرائط لگاتا ہے ٹھیک ہے ان کے مہنگا ان کو ان میں اضافے کرنے سے ان کو بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ عوام براہ راست متاثر ہوتی ہے عوام پہ بوجھ جاتا ہے جب عوام غریب ہو جاتی ہے عوام پہ بوجھ جاتا ہے پھر عوام کیا کرتی ہے سڑکوں پر نکلتی ہے پھر عوام کیا کرتی ہے وزیراعظم ہاؤس کے بعد دھرنا دیتی ہے پھر عوام کیا کرتی ہے جس طرح فرانس سے انہوں نے جا کے گلے سے پکڑ کے باشا کو اتارا تھا اٹھارویں صدی کے آخر میں اسی طرح پھر وہی صورتحال ہوتی ہے جو سودان کے اندر عمر البشیر کے ساتھ ہوئی ہے یہ ایم ایف کا خطرہ ہے ایک بات مور بھی کرنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ ایم ایف کے کچھ چیزیں ایسی بھی مانگتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے چین کے ساتھ سی پیک جو چل رہا ہے یہ کتنے بلین ڈالر کا ہے اس کی کیا شرائط ہے وہ ہمیں بتائیں آپ کے پاس کون کون سے ایسیٹ ایسے ہیں جو خفیہ ہیں مثلا آپ کے پاس کون کون سے پیٹول کے ذکھائے نہ فرض کرو تو یہ خفیہ چیزیں بھی مانگتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ملا کر اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے اس سے جان چھوڑانی ضروری ہے جب تک جان نہیں چھوڑائیں گے تب تک یہی ہوگا کہ روزانہ ہم چھے عرب یومیہ جو ہے وہ قرضہ دے رہے ہیں تو اس سے نقصان ہو رہے ہیں